ارکانی اسمبلی کی تاہیات نہ اہلی سپریم کورٹ کا تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصہ جنوری میں کیس سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم حکم نامے میں کہا گیا کہ تمام کیس جنوری دوہزار چوبیس کے آغاز پر ایک ساتھ مقرر کیے جائیں کیس زیرے التواہ ہونے کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا کیس حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جمع کرا دی فوجی عدالتوں سے متعلق حکم کل ادم کرنے کی استداء سمات کے دوران سپریم کورٹ کے حکم کو موطل کرنے کی بھی استداء سیفر کیس میں بانی پی جائے اور شاہ محمود قریشی پر فرد جنر آج آئید بونے کا امکان جج ابو الحسنان زلقر نین سمات کریں گے خصوصی عدالت نے وقلہ صفائی کی چھے متفرق دخواستیں نمچا دی عدالت نے کہا متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہی ہیں فیصلہ میرٹ پر کریں گے الیکشن کمیشن توہین عدالت کیس لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر فل بینچ تشکیل دے دیا تین رکنی بینچ جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں قائم جسٹس اسد جاوید اور جسٹس شہرام سرور چوتری شامل اٹھارہ دسمبر کو درخواست پر سمات کرے گا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے سمیر خوصہ پیش ہوں گے عدیالہ جیل ٹرائل کے آرڈر پر عمل درامت موطل کرنے کی استداء خیبر پختون خوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم بلاول بھوتوں کا پشاور کا دورہ پی پی جرمن ہائی کورٹ بار پہنچ گئے بکلا سے خطاب کریں گے دو بجے خواتین کنونشن سے خطاب شچو چوہتر سالہ رنگیلا بابا جیل میں بیٹھ کر بات کریں کہ ہم کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ایک نوجوان لیڈر سولہ ماہ کی حکومت میں شامل تھے انہیں علم تھا کہ بے نظیر شہید کو کیوں نکالا جاوید لطیف کی مورل تاؤن میں میڈیا سے گفتگو کہا زلفقار علی بھٹو ووٹ کے تقدس کی وجہ سے فاسی چڑھے دباؤ میں آ کر فیصلے انصاف والے نہ کریں تو ملک کیسے ترقی کرے گا فیصلہ کر دیا الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک راستہ تیہ نہیں ہوگا یہ الیکشن تبدیلی نہیں لائے گا شاہد خاقہ نباسی کی کراچی میں حساب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو تین دفعہ کے وزیراعظم کو انصاف نہیں ملا ان کے ساڑھے پانچ سال کون واپس کرے گا یہ انصاف نہیں نائنصافی کا نظام ہے چار سال سے کیس چل رہا ہے ابھی تک کوئی گواہ آیا نہ پتا چلا کہ کیس کیا ہے